سلام علیکم ناظرین میں آپ کو دبائی آل ویزا جوب نیز چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں ہمیشہ ہی طرح حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا پاسپورٹ نہیں ہے یا ختم ہو گیا ہے یا گم ہو گیا ہے یا کمپنی آپ کو دے نہیں رہی ہے تو آپ ملک آنا چاہتے ہیں آوٹ پاس کے ذریعے سے تو آوٹ پاس کس طرح سے بنتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح سے ہم آوٹ پاس بنوا کے واپس آ سکتے ہیں بغیر پاسپورٹ کے اور آوٹ پاس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے کن کن چیزوں کا آوٹ پاس کے لیے ہونا ضروری ہے اور ایک اور بھی کونسپٹ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارا پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے تو ہم ایک مرتبہ وہاں سے یعنی یو اے ای سے ہم پاکستان یا انڈیا بنگلہ دیش افغانستان جا یا آ سکتے ہیں تو اس سوال کا بھی جواب انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم عرض کریں گے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اپنے نئے ناظرین جو آنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور دوسرا یہ بھی بتانا ان کو ضروری سمجھے گے کہ ہم جو ہے دبئی میں قوانین کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں اور ویزوں کے حوالے سے جوابز کے حوالے سے ویزا کوئی بھی ہو کسی کمپنی کا ویزا ہو یا ویزا وہ ہو پرائیویٹ ہو یا سرکاری ویزا ہو تین سال کا ہو دو سال کا ہو ویزٹ ویزا ہو کوئی بھی ویزا یا آکاؤنٹ بغیرہ کھلانا ہے آپ نے یو ای کے اندر رہتے ہوئے تو کس طرح سے یہ سارے کام جو ہیں آپ کر سکتے ہیں تو قوانین کے بارے میں جتنے بھی یو ای کے اندر متحدہ اب امراض میں بنتے ہیں اس کے حوالے سے ہم اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ اپنی رائے کا اظہار بھی دیتے ہیں اور نیچے کومنٹس بوکس میں لکھ کر کوئی سوال و جواب بھی آپ کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو سوال آپ ہیں ان کا جواب بھی دے دیا کریں جلدی سے جلدی تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں کیونکہ لوگوں کو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور پتہ نہیں ہوتا اور بڑی گلتیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر فسے رہتے ہیں اور ایک تو زبان بھی نہیں آتی ہوتی جس طرح سے میں نے آؤٹ پاس کا یا اس کا ذکر کیا کہ کیسے بنوائیں گے اس میں سب سے بڑی پروپرم یہ آتی ہے کہ بندے کو عربی نہیں آتی ہوتی بندہ زبان نہیں جانتا جس کی وجہ سے پھر بندہ بات نہیں کر سکتا تو ابھی سوال یہ ہے میں اس بات کو پہلے کلیئر کر دوں کیونکہ یہ جو بندے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ویزا پاسپورٹ ایکسپیر ہے تو آپ وہاں سے ایک مرتبہ یو اے ای سے پاکستان افغانستان یا انڈیا ٹریبل کر سکتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر پاسپورٹ آپ کا ایکسپیر ہے تو آپ بلکل ٹریبل نہیں کر سکتے ہیں ہاں اس کی صورت یہ ہوگی کہ پاسپورٹ آپ کا ایکسپیر ہے تو آپ جائیں گے امبیسی میں امبیسی والے رینیو کر دیں گے اگر ایجینٹ آپ نے جانا ہے مطلب اسی وقت آپ کو جانا پڑ گیا ہے اور آپ کا پاسپورٹ ختم ہے امبیسی میں جائیں گے تو وہ ٹھپا لگا دیں گے ایک بات امبیسی کی مور لگ جائے گی تو آپ وہاں سے اوٹ ہو سکتے ہیں لیکن برحال آپ کو رینیو کرانا پڑے گا تو یہ بھی ایک رینیو کی صورت ہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگا دیتے ہیں وقتی طور پہ آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاسپورٹ ہی نہیں ہے سرے سے اربی نے لے لیا ہے پاسپورٹ آپ کو وہ دے نہیں رہا یا ایسا ہے جو آزاد ویزے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کدھر ہیں کس کمپنی سے ویزا لیا تھا وہ کمپنی کا آفیس کدھر ہے کمپنی کا عرباب کدھر ہے پی آروں کدھر ہیں یا وہ جانتے ہی نہیں ہیں جب فون کرتے ہیں تو فون نمبر بند ہوتا ہے ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں یہ جو میں کوٹ کرنا ہوں لوگوں کے ساتھ میرے خود کے اپنے ایک عزیز کے ساتھ مزل ہوئے ہم بڑے پریشان ہوئے پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی الحمدللہ وہ ویزا کینسل کرا لی حاملیں کیونکہ اب آپ کا پتہ نہیں ہے کمپنی کا پتہ نہیں ہے پاسپورٹ ان کے پاس ہوتا ہے تو بندہ پاس جاتا ہے تو اس صورت میں کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کیسے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش واپس آئے گے تو اس کا صرف ایک ہی حل ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آؤٹ پاس اور آؤٹ پاس جو ہے وہ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش جس ملک کے بھی ہیں آپ کو وہ امبیسی بنا کے دیتی ہے اگر اس دوران آپ پکڑے جاتے ہیں پولیس آپ کو پکڑ لیتی ہے شرطہ تو اس دوران کیا ہوگا کہ آپ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاسپورٹ کدھر ہے ویزہ کدھر ہے آئیڈی کدھر ہے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر غیر قانونی طریقے سے کہیں پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر قانونی طریقے سے آپ رہ رہے ہیں تو پھر ایکسپیر آئیڈی ہوگی یا ویزہ کی کاپی ہوگی یا پاسپورٹ کی کاپی ہوگی لیکن پھر بھی وہ نہیں چلے گی وہ کہیں گے کہ جناب آؤٹ پاس بناو پھر آؤٹ پاس بنانے کے لیے امبیسی ایک فارم دیتی ہے وہ فیل کرنا ہوتا ہے اور وہ فارم فیل کرنے کے بعد امبیسی کے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا نام کیونکہ آپ کے پاس پاسپورڈ نہیں ہے آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ آپ پاکستانی ہیں آپ جانتے نہیں ہیں آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ امیٹس آئی ڈی ہے پاکستان کا شناختی کارڈ ہے صرف آپ کے پاس تو آپ سفر نہیں کر سکتے تو وہ کیا ہوگا کہ امبیسی فارم دیتی ہے وہ فارم فیل کرنا ہوتا ہے جس پہ آپ کا نام آپ کا ایڈریفز آپ کی ولدیت آپ کا زلہ آپ کی جو نشنیلٹی ہے وہ ساری چیزیں منشن کی جاتی ہیں اور وہ سارے سوالات لکھے ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو فیل کرتے ہیں اپنا شناختی کارڈ اگر آپ کو یاد ہے تو وہ بھی لکھنا ہوتا ہے اگر یاد نہیں ہے تو آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنے والد کا نام لکھنا ہے اپنا زلہ تحصیل لکھنا ہے اپنا ڈاخانہ لکھنا ہے اور یہ ہر بندے کو یاد ہونا چاہیے پہلے تو سی این سی نمبر جو ہے جو شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے وہ آپ کو ہر صورت میں پتا ہونا چاہیے اگر پتا نہیں ہے تو بڑا مشکل بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات امبیسی والے نام سرچ کرتے ہیں تو والدیت اور دنوں باپ بیٹے کی نیم بہتر ہوتا ہے اس صورت میں جس بندے کا ویزا نہیں ہے یا جس بندے کا ویزا ایکسپیر ہو گیا ہے پاسپورٹ نہیں ہے تو اس کو ہر صورت میں یاد کرنا چاہیے فیل کرنے کے لئے تو پھر امبیسی وہاں پر ایک سٹیمپ لگا دیتی ہے آپ نے سائن کرنے ہوتا ہے جب آپ سائن کر دیتے ہیں اپنا پورا اتھا پتاریخ دیتے ہیں سائن کرنے کے بعد پھر امبیسی جو ہے اس کو کلیر کرتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ بدا ہمارا ہے ہماری پاکستانی ہے ہم نے اس کو نشنلٹی دی ہوئی ہے تو یہ سفر کر سکتا ہے تو آؤٹ پاس پر ابھی یہ سوال ہوتا ہے کہ آؤٹ پاس کتنے دنوں کے لئے ویلڈ ہوتا ہے آؤٹ پاس تین دن کے لئے بھی بناتے ہیں تین مہینوں کے لئے بھی بناتے ہیں لیکن یہ مختصر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک مہینے دو مہینے والا کبھی اس پہ سنا نہیں ہے کہ کسی نے سفر کیا ہو لیکن ایک دو تین دن ہفتے والا یہ سمجھ میں آتا ہے اور اس پہ بندہ سفر بھی کر لیتا ہے اور یہ بنا کے پاکستان امبیسی دیتی ہے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو پولیس بناتی ہے آپ کو فارم دیتے ہیں آپ اس پہ اپنی ڈیٹیل دیکھنے ہیں اگر آپ بہار ہیں ازاد ہیں تو آپ ڈائریکٹ امبیسی میں جائیں گے امبیسی آپ کے لئے ان کو بتائیں گے کہ میرا پاسپورڈ گم ہو گیا ہے یا میرا پاسپورڈ عربی کے پاس آیا وہ نہیں دے رہا ہے تو اس لئے میرا پاسپورڈ بنا دیں تو پھر امبیسی والے آپ کو جو اوٹ پاس آیا اوٹ پاسپورڈ ہے جو وہ بنا دیں گے پھر آپ اس پہ سفر کر سکتے ہیں ادروائز آپ کا آنا مشکل ہے آپ بھلا جیل سے آئیں یا کیسے بھی آئیں یا پھر کشتی کے طرح آپ بغیر اوٹ پاس کے بغیر ایک اور ویڈیو بھی بنائی ہے سوہان کے بداؤڈ جیل کے بغیر ویزے کے اگر آپ آ رہ رہے ہیں تو کس طرح سے آپ پاکستان واپس آ سکتے ہیں اگر خلی ولی کام کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو بھی دیکھنے ہیں آپ کے لئے بڑی ہیلپ فل ہوگی جن لوگوں کا ویزا نہیں ہے جو بڑے عرصے سے خلی ولی کام کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ٹائریکٹ پاکستان آ جائیں اور جیل میں بھی نہ جائیں تو کس طرح آپ بچ سکتے ہیں اور کس طرح سے دوسرے رستے سے آپ ملک واپس آ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس کا آئیکن بھی جو ہے ڈسکرپشن میں لگا دوں یا اوپر بھی پاپ اپ لگا دوں تاکہ آپ اس کو سرچ کر لیں آپ کو مل جائے تو یہ تھی معلومات آؤٹ پاس کے حوالے سے اگر آؤٹ پاس کے حوالے سے آپ کوئی سوال ہو تو ضرور کومنٹس بوکس میں لکھ کے ہم سے پوچھئے گا انشاءاللہ ہم اس جو سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گی لیکن میں ایک آخر میں یہ بات کر دوں کہ ایسی کمپنیوں سے بلکل بھی ویزہ نہ لیں جن کا میں باہر آئے کہتا ہوں جن کا آپ کو آفس کا نہیں پتا یا بڑی کمپنیاں نہیں ہیں یا کسی آپ کے رشتہ دار عزیز کی کمپنی نہیں ہے تو ایسی کمپنی کا بلکل ویزہ نہ لیں میں ایسا کیوں کہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ جب یہ وقت آتا ہے آپ نے کینسل کرانا ہوتا ہے ویزہ یا آپ نے کسی اور کمپنی میں جانا ہوتا ہے تو پھر وہ کمپنی کا آپ کو پتا نہیں چلتا ان کی آفس کا نہیں پتا چلتا وہ اور باپ کدھر ہے مرکہ پکے ہے کدھر ہے اس کا نہیں پتا چلتا تو یہ ساری چیزیں پھر پریشنی کا سبب بنتی ہیں آپ ٹنشن میں آ جاتے ہیں تو اس لیے ایسی کمپنی کا ویزہ بلکل ہر گز نہ لیں جو کمپنی کے بارے میں آپ کو انفرمیشن نہیں ہے کسی بڑی کمپنی کا ویزہ لیں اگر رینیو کرانا چاہتے ہیں آپ ویزہ تو کسی بڑی کمپنی میں آپ ویزہ لگائیں رینیو کرائیں کیونکہ یہ ہوگا کہ وہ کمپنی کم از کم بھاگے گی تو نہیں آپ کو پتا تو ہوگا ہم کیا سوچتے ہیں یار پندرہ سو تنخواہ مل رہی ہے دوہزار تنخواہ مل رہی ہے چھوڑو ہم کینسل کر آکھ اس کمپنی میں جاتے ہیں اور جیسے جاتے ہیں کمپنی کچھ بے لوں کے بعد بھاگ جاتی ہے پھر پاسبورڈ بھی کمپنی کے پاس ہوتا ہے بھائی پاسبورڈ مین چیز ہماری اگر پاسبورڈ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے ملک واپس آئیں گے تو پاسبورڈ بھی وہ کمپنی حالانکہ قانون یہ ہے کہ پاسبورڈ کمپنی اپنے پاس نہیں رکھ سکتی لیکن پھر بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ ہم سے پاسبورڈ لے لیتے ہیں آئیڈیا میں ان کے پاس ہوتی ہیں کافیاں ہم کو دے دیتے ہیں اور پھر ہم پاکستان یا ایڈیا بنگلہ دیش ہمانستان یا اپنے ممالک میں کیسے واپس آئیں تو اس کا ایک ہی اپشن ہمارے پاس بچتا ہے وہ ہے جناب آؤٹ پاس دوسرا کوئی اپشن نہیں اور جب اربابوں کا نمبر دیتے ہیں پولیس ان کو کال کرتی ہے وہ کہتے ہیں ہم سے گم ہو گیا ہم نے ڈرائیور کو دیا تھا وہ پتہ نہیں اس نے کدھر پھیک دیا ہم تو نہیں جانتے یہ پاسبورڈ کدھر بلا بلا کر کے ان کو سختی بھی نہیں کر سکتے پوچھ بھی نہیں سکتے اور وہ ہمارا پاسبورڈ ضائع ہو جاتا ہے اس لیے ایسا اگر آؤٹ پاس پہ آپ نے آنا ہے تو آؤٹ پاس پہ یہ طریقہ ہے آپ کو شناختی کارڈ کی کوپی رکھنی چاہیے شناختی کارڈ نمبر یاد ہونا چاہیے یا پاسبورڈ کی کوپی رکھنی چاہیے یا کام از کام اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنا زلہ تصمیل دخانہ وغیرہ کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں ورنہ آؤٹ پاس کے لیے پروف ہوگا کہ آپ پاکستانی ہیں پھر اگر آپ پکڑے گئے ہیں تو جیل میں بیٹھے رہیں گے تو جیسے آپ جاتے ہیں وہاں پر مطلب ان کے پاس امبیسی یا شرط خانہ میں جیسے میں نے وہ دوسری ویڈیو میں بتایا اگر وہاں جاتے ہیں تو آپ کو پکڑ کے اندر کر دیں گے پھر جب تک آپ کی کوئی انفرمیشن نہیں ملے گی آپ پڑے رہیں گے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں ہے کوئی جہا نہیں سکتا تو اس لیے میرے بھائیوں یہ تھی چھوٹی سی انفرمیشن آؤٹ پاس کی حوالے سے اگر کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور پوچھئے انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیلا ایکن کو پریس بھی کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے گا کیونکہ کسی کا بھلا ہو جائے کسی کو پتا چاہ جائے اور کوئی اس مصیبت سے بچ جائے بہت سارے ہمارے دوست بھائی جو آباب ہیں وہ فسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کروں اللہ